بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصلی نام شائبہ ہے یہ بڑے ہی نیک نفس اور عابد و زہد تھے گارے ہیرہ میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے اور کئی کئی دنوں تک لگاتار خدا کے عبادت میں مصروف رہتے رمضان شریف کے مہینے میں اکثر گارے ہیرہ میں اتکاف کیا کرتے اور خدا کے دھیان میں گوشہ نسین رہا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیسانی میں چمکتا تھا اہل عرب خصوصاں کوریس کو ان سے بڑی عقیدت تھی مکہ والوں پر جب بھی کوئی مصیبت آتی یا کہت پڑ جاتا تو لوگ عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خداوندی میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تو دعا قبول ہو جاتی یہ لڑکیوں کو زندہ دربور کرنے سے لوگوں کو بڑی سکتی کے ساتھ رکتے تھے اور چور کا ہاتھ کارڈ ڈالتے تھے اکنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلایا کرتے تھے سراب اور زینہ کو حرام جاتے تھے زمزم صریف کا قوان جو بلکل فٹ گیا تھا آفی نے اس کو نئے سیرے سے خودوا کر درست کیا اور لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا آپ بھی کعبہ کے متولی اور سجدہ نسین ہوئے اصحاب فل کا واقعہ آپ ہی کے وقت میں پیس آیا ایک سو بیس برس کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف پچپن دن پہلے یمن کا بادسہ، عبرہ، ہاتھیوں کی فوت لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا اس کا سبب یہ تھا کہ عبرہ نے یمن کے دارو سلطنت سنعہ میں ایک بہت ہی ساندار اور آلیسان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے کھانے کعبہ کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کرے جب مکہ والوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو قبیلہ ایک انانہ کا ایک سکس گیزو گزب میں جل بھن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پاخانہ فیر کر اس کو نجاست سے لطپت کر دیا جب عبرہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ تیس میں اپنے آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوت لے کر مکہ پر حملہ کر دیا اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویسیوں کو چھین لیا اس میں دو سو یا چار سو اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس کے لسکر میں تصریف لے رہے جب عبرہہ کو معلوم ہوا کہ کوریس کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلالیا اور جب عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند کامت روابدار اور نیاہیتی حسین زمیل آدمی ہے جن کی پیسانی پر نور نبوت کا جہو جلال چمک رہا ہے تو صورت دیکھ کر ہی عبرہہ مرون ہو گیا اور بے اختیار تکتے سائی سے اتر کر آپ کی تازیم و تقریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بیٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار کوریس یہاں آپ کی تصریف آوری کا کیا مقصد ہے عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریہ وغیرہ جو آپ کے لسکر کے سی پھائی ہاں کھ لائے آپ اون سب مویشیوں کو ہمارے سپورٹ کر دیجی یہ سن کر عبرہہ نے کیا کہا اور اس کے آگے کیا ہوا یہ سب معلومات ہم ہمارے اس سیریز کے آنے والے پارٹ میں دیں گے تو اگر آپ کو ہماری یہ سیریز پسند آ رہی ہے تو ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں اور ہماری سننی سٹوریز نام کی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیچ کو سبسکرائب اور فولو کیجی تو ملتے ہیں ہمارے اگلے ویڈیو میں خدا حافظ